بریک کے بعد شامدی خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں کراچی میں نہیں تھے مصطفیٰ کمال زہر اگل رہے ہیں وہ میر بنے تو تاج پینایا گیا اب وہ کہاں ہیں پیچی آئے کے چودہ ایمینیز نے بیان دینے کے علاوہ کیا کیا ہے آٹسپین میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی اتنے زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو کیٹر کرنا کلائیمٹ چینج کی وجہ سے برساتیں زیادہ ہو رہی ہیں دوہزار ساتھ میں ایک سو چالیس میلی میٹر بارش پڑی تھی دو سو اٹھائیس لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی آپ کے جو ایڈمنیسٹیٹر صاحب تھے کراچی کے وہ کراچی میں موجود تھے منسپل کمیشنر کراچی کے کراچی میں موجود تھے آپ کے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کراچی میں موجود تھے تھرو آؤ آپ کے ایم ڈی کے ای ڈبلی ایس بی کراچی میں موجود تھے تھرو آؤ آپ کے ایم ڈی سن سالٹ ویس پیننگمنٹ بورٹ کراچی میں موجود تھے پھر یہ آپ کو پریشانی کیا تھا یہ صرف اس لیے کہ الیکشن آنے اور آپ نے دوسری پارٹیوں کو گندہ کرنا ہے مراد علی شائقہ مطمئن چہرہ دیکھ کر ہم سکتے میں آ گئے وزیر اعلی سندھ لندن کی مثال ضرور دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میئر کو اختیارات بھی تو دے کراچی کی بدحالی کا ذمہ دار وہ ہے جس کے پاس اختیارات ہیں حالیہ بارش نے کراچی کے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس کا حال نیو کراچی سے بھی بتر کر دیا ایمکی ایم کے رہنما خاجہ اظہار کہتے ہیں جماعت اسلامی نے پی پی سے معاہدہ تو کر لیا اسے برا بھلا کیوں کہہ رہی ہے ہم نے پیپلز مارٹی سے اس شہر کو نظام دینے کا معاہدہ کیا ہے اب لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے خاجہ اظہار نے کہا کہ شہر میں ادارے بھی تقسیم ہیں ان سب اداروں کے بوس وزیر اعلی ہیں آج کل جماعت اسلامی کی ڈرین روم سے لگتار پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور جس پیپلز پارٹی سے انہوں نے مذاکرات کر کے خوشیاں منائی تھی تو میرا سوال جماعت اسلامی کے جو ناظر میں کراچیوں سے یہ ہے کہ وہ معاہدہ تو آپ سے ہو گیا تھا تو آپ پیپلز پارٹی کو گرہ بھلا کیوں کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی اس کا جواب دے حافظ نیب اور امن صاحب اس کا جواب دیجئے کہ آپ نے معاہدہ ہو گیا تھا آپ نے سب کچھ پیپلز پارٹی سے منوا لیا تھا اور خوشی کے شادیانیں بجائے تھے 39 دن آپ اسیملی سے اڑ گئے تھے تو اب یہ تھنڈے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میڈیا کے آگے یہ تماشے بازی کیوں ہو گئے اس کا جواب دیں اور آپ کا وہ معاہدہ کہاں ہے اسے منظر عام بھیلا میں نے بھی برادلی شہر صاحب کے پریس کانفرنس دیکھی اور جتنا مطمئن چہرہ ان کا میں نے دیکھا اور جتنے سکون اور تسلی سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بارشوں کے بعد ہمارے چہرے پہ تو ویسے ہی ہوائییں اڑی ہی تھی لیکن ان کی پرسکون پریس کانفرنس دیکھ کے ہم اور زیادہ سکتے میں آگئے تو لندن کی مثال دیں اس کو لندن جیسا تو کریں لندن کی مثال ضرور دیں لندن کے میر جیسے اکتیارات بھی دیں کراچی والوں کو کے الیکٹرک مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا سیاسی جماعتوں کے گھٹ چھوڑ سے اس ادارے کو کراچی پر مسلک کر دیا گیا بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے متعدد امباد کا ذمہ دار یہی ادارہ ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ عیم و رحمان برس پڑے کہا کراچی میں فوری طور پر رین ایمرجنسی نافذ کی جائے شہر میں ایس فری اور کے فور منصوبوں کو جان بوچ کا زیرے التباہ رکھا گیا ہے سیوریج کے نالوں کو برساتی نالوں سے ادارہ کرنے کی ضرورت ہے اب ہی جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی والوں کی قسمت میں کام نہیں بلکہ محض اعلانات ہیں مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو ایک ساسش کے تحت چالیس فیصد کم گنا گیا وہاں صاحب جتنا ان کو استعمال کر کے اپنی مارکٹنگ کر سکتے تھے وہ تو ڈی مارکٹنگ ہو گئی ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو پتا چل گیا ہے کہ وہ چونکہ کراچی پر نہ ادمنیشمنٹ کرتے ہیں نہ جو ہے وہ کراچی کو اپنے صوبے کا ذہنی طور پر حصہ سمجھتے ہیں یہ وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے اختیارات یہاں کے پیسے اور یہاں سے ٹیکسوں کے آمدنی سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کھاتے رہیں نہ شہر میں کچھ لگاتے ہیں نہ دہی آبادیوں میں کچھ لگاتے ہیں تو اس وڈیرہ مائنڈ سیٹ میں آنرشپ نہیں ہوتی نہ وہ عوام کو آن کرتے ہیں نہ ہاریوں کو آن کرتے ہیں نہ اس شہرے کراچی کو آن کرتے ہیں اور یہاں لوٹ مار کا بازار ہے جو انہوں نے گرم کیا ہوا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سیاسی ایڈمیسٹریٹر کو فوری توپر برطرف ہونا چاہیے ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے اس وقت بھی صورتحال اچھی نہیں ہے جتنے برساتی نالے ہیں بڑے وہ اور جو چھوٹے برساتی نالے ہیں جو ہیں ہی اس لیے کہ وارٹمن فلیڈنگ کو روپنے کا کام انجام دیں گے جب بھی برسات ہوگی ان میں اگر سیوریج کا پانی ڈالا ہوا ہے اور وارٹر ان سیوریج بورٹ کی نائل ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائنوں کو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ برساتی نالوں میں لائنیں ڈال دیتے ہیں سندھ میں مونسون بارشوں کے پہلے سپل کے دوران حادثات میں چونتیس افراد جانے گما بیٹھے حادثات میں بارہ افراد زخمی بھی ہوئے جانبہاک ہونے والے بائیس افراد کا تعلق کراچی سے ہے پی ڈی ایم میں نے آداد و شمار جاری کر دیئے سندھ میں چونتیس افراد جانے گما بیٹھے پی ڈی ایم میں نے نقصانات کے آداد و شمار جاری کر دیئے پی ڈی ایم میں کے مطابق امواد بیس جون سے گیارہ جولائی کے دوران ہوئی جانبہاک ہونے والوں میں ستائیس مرد اور سات بچے شامل ہیں بارشوں کے دوران حادثات میں بارہ افراد زخمی بھی ہوئے ریپورٹ کے مطابق جانبہاک ہونے والے بائیس افراد کا تعلق کراچی سے ہے بلا شرقی اور کورنگی میں چھے چھے امواد ریپورٹ ہوئی جنوبی اور ملیر میں تین دن مستیف دو غربی میں ایک شخص جانبہاک ہوا تھٹھا میں حادثات نو جانی لے گئے خیرپور میں دو افراد لقمائے اجل بنے اور کراچی والے پھر سے ہو جائیں تیار بادل ایک بار پھر برسنے کو ہیں بے قرار کل سے تیز ہمائیں بھی چلیں گی گرہ چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی مونسون سسٹم نے سندھ میں انٹری دے دی ہیدر آباد تھٹھا سمیت کئی علاقوں میں صبح سے ہی پانی برسے گا کراچی میں شام کے وقت تیز بارش متوقع ہے انتظامی نہ اہلی ایک بار پھر باران رحمت کو زہمت بنا سکتی ہے اربن فلننگ اور نشے بھی علاقے ڈوبنے کا خطرہ ہے مونسون دو روز کے بریک کے بعد سندھ میں کل پھر کالے بادل آئیں گے تیز ہوایں چلیں گی گرہ چمک کے ساتھ پانی برسے گا موسم کا حل بتانے والوں نے خبردار کر دیا ایک مونسون کا دوسرا اسپل سندھ کی جانے بڑھ رہا ہے ہیدر آباد تھٹھا سمیت دیگر علاقوں میں کل صبح سے ہی برسات شروع ہو جائے گی کراچی میں بادل شام کے اوقات میں پانی برسا سکتے ہیں مہکمائی موسمیات کے مطابق مصددھر بارش سترہ جولائی تک جاری رہنے کی طبقہ ہے ممکن ہے اس دوران شہر میں ستر میلی میٹر تک پانی برس جائے گا ایک بار پھر اربن فلرڈنگ کی صورتحال کا خطرہ بھی ہے آپ یو کن ایکسپیکٹ اینی ٹنگ بیٹوین ایٹی تو ہنڈرڈ میلی میٹر تو کم سے کم تینوں چاروں دن کو ملا کر اور اسے ایکسیڈ بھی کر سکتی ہے جیسے پچھلے سپل میں اور پنجاب میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑیاں ڈوب گئیں چھت گرنے سے خاتون جان بھاک ہو گئیں بپرا ریلا بچے کو بہا کر لے گیا راولپنڈی کے نشے بھی بستیاں ڈوب گئیں نارالائی کی سطح بلاند ہو گئیں میاوالی اور حسن عبدال میں حادثات میں دو خواتین سمیت تین افراج جان بھاک ہوئے محکمہ موسمیات نے بارش کے سسٹم کے مزید شدت پکڑنے کی پیش کوئی کر دی مونسون بارش سے خیور پختونخواہ میں تباہی برساتی پانی گھروں مساجد اور مارکٹوں میں داخل ہو گئے مردان اور باجوڑ میں چھت گرنے سے دو خواتین جان بھاک جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ٹانگ کیافت زدہ گاؤں پائی سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو گئے آہی برساتی پانی گھروں مساجد اور مارکٹوں میں داخل بارشوں کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک اور سوابی میں سیلابی صورتحال مختلف علاقوں میں آبی ریلوں نے تباہی مچا دی مردان اور باجوڑ میں چھتیں گرنے سے دو خواتین جان بھاک جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے نوشیرہ باجوڑ مالکن شانگلہ چار سدہ محمد بونیر اٹک میاں والی میں کئی مکانات منظم ہو گئے لینڈ سلائڈنگ سے سڑکیں تباہ ہو گئیں حکومت نے ٹانگ کے گاؤں پائی کو آفزدہ قرار دے دیا علاقے سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو گئی پاک فوج اور مقامی نوجوان تیسے روز بھی امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل ہیں مولیٹین میں قبروں کا سلسلہ جا رہی ہے بہت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد آپ دیکھئے سری لنکا میں صورتحال کتنی خراب اور اشاروں سے تلاوت بریک کے بعد خوش آمدی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور خبر شامل کرتے ہیں دوازہرہ کے حوالے سے میڈیکل بورڈ نے دوازہرہ کی عمر پندرہ سال قرار دے دی نکاہ خانے عمر کی تصدیق کی بجائے زبانی بیان کی بنیاد پر نکاہ پڑھا دیا گواہ اسگر کی ساکھ بھی متاثر کن نہیں سٹی کوٹ نے نکاہ خان غلام مصطفیٰ اور گواہ اسگر کی درخواستے زمانت مسترد کرنے کا تحریدی حکم نامہ جاری کر دیا پندرہ سے سولہ سال قرار دی نکاہ خانے عمر کی تصدیق کے بجائے زبانی بیان پر نکاہ پڑھایا گواہ اسگر کی ساکھ بھی متاثر کن نہیں سٹی کوٹ نے نکاہ خان غلام مصطفیٰ اور گواہ اسگر کی درخواستے زمانت مسترد کرنے کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا تحریر حکم نامے میں قرار دیا گیا کہ گواہ کا سنگین جرم مغویہ کی نفسیات پر بمنی اثرات مرتب کر سکتا ہے ایک بدنما داق کا سامنا خاندان والوں کو کرنا پڑ سکتا ہے ایسا گھنہ ہونا جرم کسی انفرادی شخص کے خلاف نہیں بلکہ پورے معاشرے کے خلاف ہے حکم نامے کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی کیس کا زمینی چالان جمع کرانے کے حکم دے رکھا ہے ملزمان نے قبل از وقت درخواست زمانت دائر کی ہے موجودہ دستویزات کی روشتی میں درخواست زمانت مسترد کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈکوارٹر سے فلوق کے لیے اتنا ہی ایک بیک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے وزر کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے